اسلام علیکم دوستو تو آج دو تین دن کے بعد جو کہ ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں اور میری جو کہ آج کی ویڈیو ہے ایران ترکی بارڈر کے حوالے سے کیا حالات ہیں وہاں کے اور کیا صورتحال ہے میری ایران کے اندر مجود پاکستانی لڑکوں سے بات بھی ہوئی اور ان کے سے یہ بات بھی ہوئی کہ آپ ادھر مجود جو سیف کے اندر لڑکے ہیں وہ مجھے ویڈیوز سینڈ کریں گے آپ کو ویڈیوز بھی آپ کو کو انشاءاللہ ایک دو دن تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں تو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچی رہے تو دوستو ایران اور ترکی بارڈر جو ہے ایران جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ایران بارڈر پر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر فوج آپ کو لڑکوں نے بتایا کہ اتنی بڑی طرح وہ مارتے ہیں ایک طرف ایرانی فوجی اور دوسری طرف ترکی کے بارڈر پر جرمن کی جو فوج لگی ہوئی ہے جن جگہوں پر جرمن کی چوکییں ہیں وہاں پر اگر جرمن کی فوج پکڑ لیتی ہے تو وہ تو اتنی بڑی طرح مارتی ہے کہ آپ اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ کی شاید ہڈی پسلی بچ جائے ورنہ ایسا وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے جس طرح جتنے بری طرح وہ پیٹتے ہیں بہت سے دوستوں کی سنا ہے کہ ادھر بہت بری حالت ہے جو بارڈر پر گئے وہاں پر جا کر فوج نے ان کو پکڑا بری طرح مار پیٹ کی اور پھر ان کو واپس ایران کی طرف پھیک دیا ایران واپس پاکستان ڈیپورٹ نہیں کر رہا اگر کوئی ہود آنا چاہے اپنے حرچے کے اوپر تو وہ آ سکتا ہے پہلے ایران بھی جو پکڑتا تھا وہ ڈیپورٹ کر دیتا ہے ابھی ایران نے بھی ڈیپورٹنگ سینٹر اپنا بند کیا ہوا ہے کوویٹ کی وجہ سے پاکستان کے حالات پہلے ہی پاکستان کے ساتھ اس نے اپنے حالات کشیدہ بنائے ہوئے ہیں تو جو پاکستانی لڑکے ادھر پھرسے ہوئے ہیں وہ نہ آگے جوئے نہ پیچھے جوئے تو دوستو ابھی احتیاط کریں آگے آنے والا موسم ہے اس میں شاید کچھ نرمی ہو جائے کیونکہ جب باری شروع ہوگی ماکو کے اوپر یا بارڈر ایریا کے اوپر تو شاید پھر کچھ نرمی ہو جائے لیکن ابھی ہدارہ اپنی حفاظت کرو اپنی جان کی پرواہ کرو اور ابھی سکون سے بیٹھو